اسلام علیکم میں ہوں زیب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب شانل لی مارکٹ کٹل کیس میں مزید کچھ پیش رفت ہوئی ہے ایک تو شہزات بیان سے مکر گیا ہے اور اس نے عدالت میں جو بلال نے عزامات لگائی تھے اور جو اس نے خود اس عزامات کو اپنے سر لے لیا تھا یعنی کہ تفتیشی ٹیم کے سامنے اعتراف جرم کر لیا تھا اب وہ عدالت میں آج پیش ہونے پر وہ اپنے بیان سے مکر گیا ہے اور وہ معاملہ ہے کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کی کارروائی میں ہوا کیا ہے اور بلال اور شہزات آپس میں کون تھے اور شہزات نے اپنا بیان عدالت میں عدالت کی روبرو کیا پیش کیا ہے اس نے کیا بتایا ہے کہ بلال میرا کون ہے اور بلال کے ساتھ اس کا تعلق کب سے تھا اور بلال نے کیوں اس پر جویول عزامات لگائے ہیں اور شہزات اس عزامات کو اپنے سر اس نے تفتیشی ٹیم میں یعنی کہ ریمانڈ میں جب وہ تھا جب تو اس نے اعتراف کر لیا تھا اعتراف بھی جرم کر لیا تھا کہ ہاں میں اس کے ساتھ شامل ہوں لیکن کیوں اب وہ عدالت کی روبرو پیش ہونے کے بعد اس سمام جو انکشف اعتراف تھا اس سے منعرف ہو گیا پیچھ اٹ گیا تو آج جو ہماری تفتیشی ٹیم سے اس سارے معاملے کے اوپر بات ہوئی تو معلوم یہ ہوا ہے کہ جب عدالت میں اسے لے جائے گیا کیونکہ ایک بیان تو تفتیشی ٹیم کے سامنے ہوتا ہے لیکن جب آپ اعتراف کر لیتے ہیں تو ایک بیان آپ کا عدالت کے سامنے بھی ہوتا ہے جب عدالت کے سامنے آپ کا بیان ہوتا ہے اور اس دوران اگر آپ نے اس بیان کو تسلیم کر لیا ہو یا پھر آپ نے مان لیا ہو یا پھر آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہو اور تفتیشی ٹیم کے بات لیکن عدالت پوچھنے کے بعد آپ بھی بتائیں کہ مجھے ذہنی دباؤ تھا یا مجھے دباؤ میں رکھا گیا تھا اور عدالت میں اگر آپ دوسرا بیان دے دیتے ہیں تو اس بیان کو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بیان آپ دے رہے ہیں وہ جس نے آپ کا نام لیا ہے کہ اس سے یہ بیان آپ کا میچ ہوتا ہے یعنی کہ مماسلت رکھتا ہے اس کے کوئی ایویڈنس موجود ہیں یا نہیں ہیں اب یہاں پر شہزاد نے اپنے بیان میں کیا بتایا شہزاد نے یہ کہا کہ جو الزمات مجھ پر بلال کی جانب سے لگائیں گئے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہیں اور جو بیان بتایا گیا ہے بلال کی جانب سے جو الزمات لگائے گئے ہیں میں اس میں نہ اس کی منصوبہ بندی میں اس کے ساتھ تھا نہ ہی میں اس کے ساتھ سہولتکاری میں تھا رابطے میں ضرور تھا کیونکہ وہ میرا دوست تھا جس کی وجہ سے میں رابطے میں رہتا تھا اور بلال میرے گھر میں ہی رہتا تھا اور ہم آپس میں دوست تھے اور بلال کی فیملی میرے گھر رشتہ لے کر بھی آئی تھی لیکن اس نے کہا کہ جو الزمات بلال لگا رہا ہے کہ اس کے ساتھ سہولتکاری میں موجود تھا یعنی کہ اس قتل سے پہلے بلال نے سارے معاملے کے بارے میں مجھے بتایا ہوا تھا ایسا ہرگز نہیں ہے بلال نے جو کیا وہ خود اس کا قصوروار ہے میری فیملی نے یا میرے گھر والوں نے اس بارے میں اسے کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ اس طرح کے اوچھی ہتھ کنڈوں سے کام لے تو جو الزمات بلال کی جانب سے لگائے گئے تھے وہ شہزاد نے عدالت کے سامنے ان تمام بیانات کو جھوٹا قرار دی دیا اور اس نے یہ کہا کہ بلال نے جو الزمات مجھ پر لگائیں گئے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ آیا جو الزمات یہ لگا رہا ہے اس کے ثبوت کیا ہیں تو عدالت نے ظاہرے کے ثبوت ابھی پیش نہیں کیے چونکہ یہ بیانات سے ہی معلوم ہوتا ہے اب جو کال لٹا ریکارڈ ہے وہ کچھ تو فرام ہو گیا تھا لیکن کچھ ابھی تک فرام نہیں ہوا جو کہ فورنزک کی لے گیا ہوا ہے فورنزک کی ریپورٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس میں یہ معلوم ہو سکے گا کہ آیا اس وردات میں بلال جو الزمات لگا رہا ہے اس کی روشنی میں شہزاد اس کے ساتھ ملوث پایا گیا ہے یا نہیں پایا گیا اور شہزاد نے یہ بھی کہا کہ مجھے میری بہن کو میری فیملی کو بلال کی جانب سے جو وہ پھسایا جا رہا ہے اور بلال میرے گھر میں ہی رہتا تھا اس نے مجھے کبھی نہیں کہا ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ تم اپنی فیملی کو ختم کر کے میری بہن کے نام پر جو وہ گھر کرا دو یا اس طرح کی کوئی وردات کرو یا پھر انہیں جو ہے وہ ختم کر دو ایسی کوئی بھی بات اس نے کہا کہ کبھی بھی نہ اس نے بتائی ہے نہ کبھی میں نے اس سے سونی ہے اب یہ جلزامات مجھ پر لگا رہا ہے اس پر وہ سراسر جو ہے وہ چھوٹ ہیں اب ہوگا کیا اب ہوگا یہ کہ ایک تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ بیان جو ہے وہ سچ ہے یا نہیں ہے یا پھر یہ دونوں ہی جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں تب تیشی ٹیم کو اور دوسری بات یہ ہے کہ بلال نے ابھی تک شہزاد کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا ہے اس نے شہزاد کا ہی نام لیا ہے لیکن شہزاد چونکہ منو من اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہاں میں اس واقعے میں جو ہے وہ شامل تھا اور میں بھی اس کے ساتھ یہ وردات کرنے میں شامل تھا مجھے معلوم تھا کئی روز سے یہ منصوبہ بندی تھی ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم فلیٹ جو ہے وہ اپنی بہن کے جو ہے وہ نام کرا دیں اور اس کا اپنے گھر ہو جائے گا اور پھر ہم بھی بعد میں اس مکان میں جو ہے وہ چلے جائیں گے تو یہ باتیں وہ پہلے تسلیم کر چکے اور یہی باتیں پہلے روز سے جو ہے وہ سننے کو مل رہی تھی یعنی کہ یہ قیاس آرائیاں کہیں نہ کہیں سچ تھیں جو سننے کو مل رہی تھی لیکن عدالت کی روبرو پیش ہونے کے بعد تو شہزاد نے ایک دم اپنا بیان بدلا ہے اور سارے بیانات سے جو وہ منرف ہو گیا ہے یہ انتہائی جو وہ تشویشنات بات ہے اور انتہائی تشویش میں مبتلا کرنے والی بات ہے چوبی جو تحقیقاتی ٹیم ہیں وہ بھی تشویش میں مبتلا ہوگے کہ جو ہمیں بیان کیونکہ جب بیان لیا جاتا ہے تبتیشی ٹیم کے آگے تو کبھی بھی دباؤ میں نہیں رکھا جاتا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیان بیان حلفی آپ دیں گے یہ بیان حلفی آپ کا جمع ہوگا اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ مطلب یہ ہمارے ایک وہ بناوا ہے کانسپٹ ہے کہ جب ہم پولیس کے پاس ریمانٹ پر ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے ان کو یہ ڈر ہوتا ہے جو ملوث ہوتا ہے کہ کہیں مجھ پر تشدد نہ کریں تو اس صورت میں بھی مان لیتے ہیں جو بات بھی کی جاتی ہے تو یہاں پر بھی اس طرح کی بات لیکن نہیں تھی لیکن چونکہ شہزاد نے یہ بہت بڑا ایک جو ہے اپنا بیان بدلا ہے یا پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بلال کو اس میں بھسانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اگر بلال نے اس کا نام لیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی آگے چل کر اس کیس میں شامل تفتیش رہے گا اس کی زمانت ہونا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی اور اس کو جیل کا سٹیڈی ہو جائے گی اور پھر آگے چل کر جب پروسکیشن ہوگی تو شہزاد کو بھی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ شہزاد کا کال ڈیٹر ریکارٹ اور فورنزک رپورٹ انتہائی حیمد کے حاملے جس سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ آیا جو سہولتکاری یا جو الزام بلال نے لگائے ہیں اس کے اوپر وہ کس حد تک جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہے ہیں یا پھر نہیں ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی جو اہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو بہن کا جب معاملہ بیچ میں آ رہا تھا کہ بہن کے ملوث ہونے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں تو کہیں سے بھی کوئی بھی فورنزک رپورٹ میں سراغ ملے گا تو فوری طور پر اسے بھی شامل تبتیش کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر گرفتاری بھی ہو جائے